بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے کردار میں اس کی طاقت کو پڑھا دیتے ہیں اس کے کاموں کو پڑھا دیتے ہیں وہ اس طرح کہ جب کسی کوئی شخص اچھا کام کرے تو اس کام کے بعد انعام دیا جائے تو اسے اس کی کردار میں اچھی تبدیلی آتی ہے جسے تقویت دینے سے ہوتا ہے یہ اور اسے اس کے کردار میں افتار بڑھتی ہے اور اس کا کردار بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس سٹوڈنٹس تقویت کی چار اقسام ہیں پہلی ہے مصبت سلے پوزیٹیو رینفورسمنٹ سٹوڈنٹس اس میں یہ اس طرح ہے کہ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد کہ اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے کوئی سٹوڈنٹس تو اگر اس کے پیلنٹس اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ پوزیٹیو رینفورسمنٹ ہے اور منفی سلے یعنی کہ نیگٹیو رینفورسمنٹ اس میں جب کسی کو کسی برے کام پر سزا دی جاتی ہے تو وہ نیگٹیو رینفورسمنٹ کہلائیں گے یعنی کہ سٹوڈنٹ منفی سلے یعنی نیگٹیو رینفورس کا مطلب کہ جب کسی کو پورے کام کے بعد سزا دی جائے تو وہ منفی سلے ہوں گے یعنی کہ نیگٹیو رینفورسمنٹ اور بنیادی سلے یعنی کہ پرائیمری رینفورسمنٹ یعنی کہ کسی ضروری سلے یعنی کہ کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے اور اس کے بعد جب اسے اس کی تعریف کی جائے یا اگر کسی گریب کو کھانا دیا جائے بھوکے کو کھانا دے دیا جائے تو وہ بنیادی سلے یعنی کہ پرائیمری رینفورسمنٹ کہلائیں گے اب ثانوی سلے یعنی کہ سیکنڈری رینفورسمنٹ اس میں بھی اگر کسی کے ساتھ بتمیزی نہ کی جائے ان کے ساتھ اچھا احلاق رکھا جائے تو یہ سیکنڈری رینفورسمنٹ ہوگی سٹوڈنٹ صاحب ہم آنے پاس یہ ایک پوائنٹ ہے سزا یعنی کہ پنشمنٹ سزا ایک ایسا محیج ہے جو بعد میں آنے والے رد عمال کوئی رفتار کو کم کر دیتا ہے سٹوڈنٹ سزا کا بھی نفسیات میں ایک بہت اہم کردار ہے اس لئے ہم سزا کو پڑھ رہے ہیں سزا یعنی کہ ایک ایسا محیج ہے سزا ایک ایسا پروسیس ہے جو بعد میں رد عمال یعنی کہ بعد میں آنے والے جو پروسیس ہوتے ہیں ان کی رفتار کم کر دیتا ہے جیسے اگر کسی بچے نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو اس کو اسی وقت سزا دی جائے تو آئندہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا اس طرح اس کے بعد میں آنے والے کام رد عمال کی رفتار کم ہو جاتی ہے شکریہ